موسیقی آپ کے لئے تھا کارٹر فائنل 2 کا کومنٹیٹر وامیکل شکو را دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی شام میں آج ہمارے کال آف ڈیوٹی موبائل کا ایم ایس سو اولمپید 2021 کا سیکنڈ کارٹر فائنل ہائیٹرا اسکوارڈ اور ڈیگرز کے درمیان ہمارے MSO Olympiad 2021 کے وہ ہیں کائنات حبیب جن کا تعلق شفا میڈیکل کالج فرسٹ یر ایم بی پیس یہ آپ کو مقابلے کی جانب ہم لے چلتے ہیں تو آج کا مقابلہ ہائیڈرا اسکوارڈ اور جو ہے وہ ڈیگرز کے درمیان ہائیڈرا اسکوارڈ کے ٹیم میمبر ہیں فیز رزوی ولید کیسر شہان گبتائی فیزان رزوی زورین اور ڈیگرز کے ہیں مصطفی آیو کھان شیروز احمد عبدالآہد حارون اکبال اور خان محمد اور یہ ہمارا جو ہے وہ کمپیٹیشن شروع ہو گیا ہے اور یہ جو ہے اور یہ جو ہے ہائیڈرا اسکوارڈ کی جانب سے پہلا پوائنٹ اور شروع کے چار پانچ پوائنٹ جو ہے وہ ہائیڈرا اسکوارڈ نے کر لیے ہیں ہمارے پاس تین سو سیکنڈ کا ٹائم ہے اور ون ہنڈریڈ ففٹی کل کا جو ہے وہ تارگٹ ہے جو ٹیم سب سے پہلے ون ہنڈریڈ ففٹی کل کرے گی وہ ہی آج کے سیکنڈ کورٹر فائنل کی جو ہے وہ وہ ونر ہوگی میں آپ کا کومنٹیٹر وامی کل شکوت جناسیم میڈیکل یونیورسٹی پراکی سے بات پکا ہوں اور یہ آپ آج کا میچ جو ہے وہ ملائزہ کر رہے ہیں تو یہ جو ہے وہ ہائیڈرا اسکوارڈ نے ٹوائنٹی ون کلز کر لیے ہیں اور جبکہ جو ہے جو بات کی جائے تو ڈیگرز نے ابھی تک صرف نو کل کیے ہیں خیر یہ پچھلے مقابلے سے سوڑا بہتر جا رہے ہیں کیونکہ پچھلے مقابلے میں جو حریف ٹیم تھی یعنی کہ جو پچھلا مقابلہ ہوا ہمارا فیلکنس اور جو ہے وہ اور وارس کے لیے تو اس میں جو ہے وہ وارس کو بہت بری شکست حاصل ہوئی تھی اس میں پھر بھی جو ہے وہ مقابلہ برابری پر آتا ہوا اس میں جو ہے وہ ہائیڈرا اسکوارڈ کے ٹیس پوائنٹس چو بیس پچھل ہو چکے ہیں اور جو ہے ستائیس کل ہو چکے ہیں اور بات کی جائے ہمارے جو ہے وہ ڈیگرز کی دو ابھی تک چو بیس پچھل ہو بھی جو ہے وہ سبیس پتہ اس اور ابھی مقابلہ برابر ہوتا ہوا اور یہ ڈیگرز جو ہے وہ بازی زیادہ لے جاتے ہوئے اور یہ تینتیس چونتیس کل کر لیے ڈیگرز ہیں ڈیگرز کی ٹیم جو ہے وہ زیادہ آگے جاتے ہوئے اور یہ جو ہے وہ ابھی جو ہے ڈیگرز زیادہ آگے جلی گئی ہے ڈیگرز کے ٹالس سکل ہو چکے ہیں ٹیلر چواریس پنتالیس اور جو ہے وہ ہائیڈرا اسکوارڈ ابھی خطرے میں سست ہو گئی ہے ستائی سکل ابھی جو ہے وہ بازی جو ہے وہ ڈیگرز کے ہاتھ میں نظر آ رہی ہے ہمیں باون کلز ہو چکے ہیں اور یہ دوبارہ ہائیڈرا اسکوارڈ کو انرجی آگئی اور یہ ہائیڈرا اسکوارڈ جو ہے وہ چونتیس کل کر چکے اور یہ ہائیڈرا اسکوارڈ چونتیس لیکن پھر جو ہے وہ ستاون اٹھاون کل ڈیگرز کے منانچا سکارٹ کے لوجکے اور یہ جو ہے وہ آپ ہائیڈرا اسکوارڈ کو ملاحظہ کر رہے ہیں اور ہائیڈرا اسکوارڈ کے پچھتر کے لوجکے یاد رکھیے گا ہمارے پاس صرف جو ہے وہ تین سو سیکنڈز کا ٹائم ہے اور ہائیڈرا اسکوارڈ کا ہمارے پاس تارگٹ ہے جو ٹیم پہلے کرے گی وہ ہی آج کی وینر ہوگی اور بزاہر دیکھا جائے تو ابھی میچ جو ہے وہ ڈیگرز کے نام پر ہے اور ہائیڈرا اسکوارڈ اس کو خطرے میں ہے ہائیڈرا اسکوارڈ اسی بھی طریقے سے کھل سجادہ کرنے ہوں گے باون کل ہو چکے ہیں صرف سات، چھے، پانچ، چار، تین، دو، ایک اور یہ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ بیاسی کل جو ہے ایٹی ٹو کلز ڈیگرز کے ہیں اور پچھپن کل جو ہے وہ ہائیڈرا اسکوارڈ کے ہیں ہائیڈرا اسکوارڈ کے گاون کل اور ٹی سر چونسر ہائیڈرا اسکوارڈ بھی اپنی ٹیم کو اپنے جو ہے وہ منٹیننس واپس لاتے ہوئے اور ابھی آپ کو جو ہے یہ یہ جو ہے وہ ڈیگرز ڈیگرز کے جو ہے وہ بیاسی کل ہیں پچھاسی اور ہائیڈرا اسکوارڈ بھی زیادہ پیچھے نہیں پہلے ہائیڈرا اسکوارڈ آگے تھا پھر ڈیگرز ہوئے اب جو ہے وہ دونوں ہی کچھ نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ میچ کے اختتام تک دونوں ہی بہت ہی اچھا پیش کر رہے ہیں ہمارے سامنے دونوں ٹیمز جو ہیں وہ بہتر طریقے سے اور یہ جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے ڈیگرز کے ترانوے کلز ہیں ترانوے پوائنٹس جو جو ہے وہ جو کیم پیٹسو یعنی 150 کلز پہلے کرے گی وہ ہی آج کے ٹیم وینر ہوگی ہمارے سیکنڈ کورٹر فائنل کیم ہمارے جو ہے وہ ایم ایس سو اولیف پیٹ کے ہیڈ ڈاکٹر آرسان آسف جو ہے وہ بہت اچھا طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ کال آف ڈیوٹی موبائل سی او ڈی ایم ایس سو اولیف ٹونٹی ٹونٹی ون کی جو ڈیلنگ ہیڈ ہیں ان کا نام ہے کائنات حبیب جن کا تعلق شفا میڈیکل کالج شفا میڈیکل کالج اسلام آباد سے ہے اور یہ جو ہے وہ آج آپ لائیو ملاحظہ کر رہے ہیں سیکنڈ کورٹ فائنل جو ہے ایم ایس سو اولیف ٹونٹی کا ایم ایس سو اولیف ٹونٹی پیج پر براہ راز آپ جو ہے وہ ملاحظہ کر رہے ہیں اور یہ دونوں ٹیم کے میں جو ہے وہ باری باری آپ کو دکھاتا ہوا چل رہا ہوں اور یہ جو ہے وہ ٹیم سکوار寡 ہیڈراش کٹ کے ایٹی اٹھ ایٹ کلز ہیں اور جو ہے وہ ڈیگرز کے جو ہے وہ ایک سو آٹھ کلز ہی ٹونٹم ہیں اب کی سامنڈ 105 ا � token ٹیم ہائیڈراش کٹ اور ٹیم ڈیاہگرز کے جو ہے وہ مقابلہ چل رہا ہے میں ہائیڈراش کٹ کے جو ہے وہ دوبارہ سے آپ کو بتاتا چلوں کی ٹیم میمبرز ہائیڈرائی سکارٹ کے فیز رزوی ولید کیسر شہان گکتائی فیزان رزوی اور زورین یہ پانچ ٹیم میمبرز ہیں اور ڈیگرز کے ہیں مصطفیٰ یوک خان جیروز احمد عبدالآہد آرون اکبال خان محمد یہ جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے ڈیگرز کے دے اور اب جو ہے وہ آپ پرائے راز دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ٹیم ہائیڈرائی سکارٹ کے جو ہے وہ ٹیٹی نائن پوائنٹس ہو چکے ہیں اور ٹیم ڈیگرز کے جو ہے وہ ایک سو پتیس کلز ہیں ٹیم ہائیڈرائی سکارٹ کے ٹیٹی نائن پوائنٹس ہیں اور ٹیم ڈیگرز جو ہے وہ اپنی چیت کے بہت قریب ہے زیادہ دور نہیں ابھی جو ہے وہ ٹیم ڈیگرز کو صرف جو ہے وہ تیرا کلز چاہیے ٹیم ہارڈرائی سیکوارڈ صرف 5 پُائنچ جو ہے وہ صرف دو پوائنٹس ڈیگرز کو چاہیے اور یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رسلٹ آ چکا ہمارے پاس آج کے وینرز ہیں جو ہے وہ ڈیگرز ہمارے سیکنڈ کورٹ فائنل سی او ڈی کے لیے یعنی سیمی فائنل ٹو کے لیے ہمارے پاس کوالیفیا کیا ہے آج کی ٹیم ڈیگرز نے ابھی آپ کو جو ہے نتیجہ دکھائیں گے ہم لوگ اور یہ جو ہے وہ خان صاحب خان محمد نے سب سے زیادہ جو ہے وہ کل کیے اور یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ہے وہ ٹیم ہائیڈرہ سکوٹ سے جو ہے وہ فیضان نے پندرہ کل کیے عبدالاہد نے ٹیم سوری ٹیم ڈیگرز سے عبدالاہد نے اٹھارہ کل کیے خان محمد نے انتیس کل کیے مصطفیٰ ایوب نے تیرہ کل کیے اور جو ہمارے پاس شیروز احمد انہوں نے جو ہے وہ حارون اکبال نے نو کل کیے اس طرح جو ہے ہائیڈرہ سکوٹ کا ملائزہ کر رہے ہیں کہ فیض رزوی نے جو ہے وہ تیرہ کل کیے ہائیڈرہ شاہ نے شاہان انہوں نے اکیس کل کی زورین نے انتیس کل کیے اور جو ہے وہ رزوی فیضان رزوی نے جو ہے وہ ستھرہ کل کی اور جو ہے وہ شاہان گکتائی والید کیسر نے جو ہے وہ آٹھ کل کیے یہ آج کا آپ نے سیکنڈ کورٹر فائنل دیکھا سی او ڈی کا برائے راز ایم ایس او اولمپیٹ پر اسی طرح جوڑے رہیے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی آپ کے سیمی فائنل میں موسیقی